موسیقی 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 کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا انجام تم جانتے ہی ہوں جو سن مینجر ٹر جاتا ہے اسی لئے وہ فون کو منانے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ کتنی بری بات ہے پہلے ہم نے مقابلہ رکھا اب ہم اسے بند کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات تو نہیں ہے اسی لئے ہمیں اس مقابلے کو بند نہیں کرنا چاہیے اور رہی بات ان تین غائب لوگوں کی ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی واپس چلے گئے ہوں یا پھر کسی اور نے انہیں پکڑ لیا ہوں تو ہمیں ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اپنا مقابلہ جاری رکھنا چاہیے حالانکہ فون ایسا کرنا تو نہیں چاہ رہی تھی مگر مینجر کے کافی کہنے پر وہ اپنا مقابلہ جاری رکھتی کاؤ اور اس کے ساتھی نقشے والی جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں انہیں گفہ ملتی جس کے اندر جانے پر انہیں ایک ایسی دیوار ملتی ہے جو کافی گینی تھی جسے دیکھ کاؤ کہتا ہے کہ شاید دیوار کے پیچھے پانی ہے اسی لیے ہمیں دیوار کو توڑنا چاہیے یہ جگہ دراصل اسی کریچر لیزرٹ کا گھر ہے جو تب یہاں آ جاتی ہے اور کاؤ کے دوست کو اپنے موں میں اٹھا لیتی ہے جو دیکھ دونوں بہن بھائی کافی ٹیڑ جاتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے گفہ سے پاہی را گئے تھے وہ واقعی لوگوں کے پاس جا کر سب کو اس کریچر کے بارے میں بتانے لگتے ہیں مگر کوئی بھی ان کی باتوں کو یقین نہیں کرتا اگلے ہی پل وہ کریچر نیچے سے زمین پھاڑ کر ایک آدمی پر حملہ کر دیتا ہے اور اسی آدھا نیچے سے پکڑ لیتا ہے پورنے بعد کھینچ کر وہ اسے بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب یہ دیکھ کر تو سکی ہوش اڑ گئے تھے انہیں اب کاؤ کی باتوں پر یقین ہو گیا تھا تو وہ اپنے اپنے جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں کاؤ کی بین اور وہ اپنے لڑکا کیسے بھی کر کے ٹرک میں آ کر چھپ جاتے ہیں مگر مینجر اندر نہیں آ پاتا وہ باہر ہی رہ جاتا ہے جہاں تب ہی وہ کریچر آ کر اس پر جھپٹ پڑتا ہے اور ایک ہی جھٹکے میں اسے مار دیتا ہے اس کے بعد وہ کریچر اب کاؤ اور فون کی پیچھے بڑ گیا تھا جس سے بچنے کے لیے وہ دونوں بھاگنے لگتے ہیں تو وہ کریچر بھی تیزی سے بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہ دونوں بھاگتے بھاگتے ایک گڑے میں گیر جاتے ہیں اب یہ دیکھ کر کاؤ کی بین اپنے بھائی کے جان بچانے کے لیے ٹرک کا ہارن بچا دیتی ہے مگر پھر جیسے کریچر وہاں آتا ہے تو کاؤ کی بین اور وہ امی لڑکا نیچی ہو کر چھپ جاتے ہیں جس سے وہ کریچر ان کے ٹرک کے پاس آتا تو ہے مگر انہیں وہ نہیں دیکھ پاتا اور چھپ جا وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر کاؤ اور فون کو جل پتا چل جاتا ہے کہ ہم اور کہیں نہیں بلکہ اس کریچر کی گفہ میں آگے گیرے ہیں مگر جب یہ تھوڑا آگے جاتے ہیں تو انہیں وہاں اسے کریچر کے بہت سارے انڈے دیکھتے ہیں یہیں انہیں کاؤ کا دوست بھی دیکھتا ہے جو مرا نہیں تھا بلکہ ابھی زندہ تھا کریچر نے اسے بھی اس مضبوط کور میں قید کر کے رکھا ہوا تھا وہ اسے وہاں سے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں مگر نہیں نکال پاتے کیونکہ وہ کور اسے ٹوٹتا ہی نہیں یہاں انہیں اور بھی بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں جو بلکل ایسے کور میں کہے تھے ان لوگوں کو دراصل اس کریچر نے اپنے بچوں کو کھلانے کیلئے رکھا ہوا تھا ادھر کاؤ کے بہن ٹرک سے باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہ کریچر تو ان کے ٹرک کی اوپر ہی سو رہا ہے وہ چھپکے سے بغیر کوئی شورکی آگے بڑھتی ہے اور امی لڑکے کی گاڑی میں جا کے بیٹھ جاتی ہے جس کے بعد وہ امی لڑکا بھی ٹرک سے نکلتا ہے اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگتا ہے مگر تبھی اسی آواز پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ کریچر نین سے جاگ جاتا ہے اور فورا نے اس پر حملہ کر دیتا ہے وہ اسے بھی اٹھا کر اپنی گفہ میں لاتا ہے اور اسی کور میں برن کر دیتا ہے کاؤ اور فون دوبارہ سے اسے گیلی دیوار کی پاس پہنچ جاتے ہیں جسے چیک کرنے کے بعد فون کہتی ہے کہ دیوار کی دوسری طرف پانی ہے اور کیونکہ یہ لیزرٹ کریچر ہے اس لئے شاید اسی پانی پسند نہیں ہوگا تو اس نے پانی سے بچنے کیلئے یہ دیوار بناتے ہیں پر اس کے بعد یہ دونوں اس گفہ سے باہر آجاتے ہیں جہاں انہیں کچھ لوگ دیکھتے ہیں تو یہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں مگر تبھی وہ کریچر بڑی سپیڈ میں آتا ہے اور پلک جبکتے ہی وہ بہت سرے لوگوں کو اپنا شکار بنا لیتا ہے انہیں مار دیتا ہے وہ فون کو بھی دیکھ لیتا ہے اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اب یہاں کاؤ فلیر گن چلا دیتا ہے جو دیکھ اس کی پاس صرف ایک ہی گروپ آتا ہے جو وہی تھا جس نے کاؤ کو ان پلیٹس اور کریچر کی بارے میں بتایا تھا اب کچھ وقت کے بعد یہاں کاؤ کی بہن بھی آ جاتے ہیں وہ لوگ پلان بناتے ہیں جس کی بعد کافی تیز گانی بجانے لگتے ہیں جو آواز سن وہ کریچر زمین پھاڑ کر تھوڑا سب باہی رہتا ہے اور سب پر دھارنے لگتا ہے وہ لوگ یہ دیکھ کر اسے چاروں طرف سے گیر کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں جو دیکھ وہ کریچر دوبارہ سے اپنے گفا میں چلا جاتا ہے کاؤ کی بہن کچھ لوگوں کے ساتھ اسے گفا کے اندر جاتے ہیں جہاں وہ لوگوں کی مدد سے کور میں پھرسے ہوئی سبی لوگوں کو باہر نکالتے ہیں لیکن وہ جو امیل لڑکا تھا وہ گفا میں سے کہیں غائب ہو گیا تھا جسے دھونے کے لیے فون چلی جاتی ہے اب اس امیل لڑکے نے اپنے ساتھ ایک بوم بلا رکھا تھا جسے یہ لوگ اسے گیلی دیوار میں لگا دیتے ہیں جس کے بعد کاؤ اس کا ریموٹ لے کر فون اور اس امیل لڑکے کو دھونے کے لیے گفا کے اور اندر چلا چاہتا ہے ادھر فون امیل لڑکے کو دھونے لیتی ہے مگر جب وہ یہاں سے جانے لگتے ہیں تو وہ کریچر ان کے سامنے آ جاتا ہے جسے دھونے لڑکا فون کو وہی چھوڑ کر صرف اپنے ہی جان بچانے کے لیے وہاں سے جلا جاتا ہے اب اس سے پہلے وہ کریچر فون پر حملہ کرتا کاؤ بھی یہاں پہنچ چکا تھا وہ کریچر کے اوپر چھلانگ لگا کر اس کے اوپر آ جاتا اور ایک کلہاڑی سے اس پر حملہ کر دیتا ہے مگر وہ کریچر اتنا طاقتور تھا کہ اسے کچھ بھی نہیں ہوتا جس کے بعد وہ کریچر اب فون کو اپنی دم سے پکڑ لیتا ہے اور زور سے اسے چکڑ لیتا ہے وہ اسے پھر مار نہیں والا تھا کہ تبھی کاؤ فلیر گن چلا کر اس کریچر کے موہ میں ڈال دیتا ہے جس سے وہ کریچر بکلا جاتا ہے اور اس کا دھیان بٹکتے ہیں یہ لوگ یہاں سے بھاگ جاتے کشدور آ کر کاؤ ریموٹ کا بٹن دبا کر وہ ہم کو پھور لیتا ہے جس سے وہاں دھماکہ ہوتا ہے اور دیوار ٹوٹ جاتی ہے ایسا ہوتے پوری گفہ میں پانی پھیلنے لگتا ہے پانی کا باہو اتنا تیز تھا کہ کریچر بھی اس کے ساتھ بیہ جاتا ہے اور مارا جاتا ہے پانی اب کافی تیزی سے کاؤ اور فون کے پیچھے بھی آ رہا تھا مگر وہ ٹھیک وقت پر گفہ سے باہر نکل آتے ہیں جہاں پھر تبھی کاؤ کی بہن اور اس کا دوست بھی آ جاتے ہیں پھر تبھی زمین پر الگ الگ جگہ سے پانی آنے لگتا ہے جو دیکی لوگ کافی خوش ہو جاتے ہیں بات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ امی لڑکا گڑے سے باہر آتا ہے جو ابھی زندہ تھا جس کی ہاتھ میں اس کریچر کا انڈا تھا جسے دیکھ وہ کافی ہس رہا تھا اب انڈا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کریچر کا جڑ سے خاتمن نہیں ہوا کیونکہ اس کے انڈے ابھی موجود ہیں جن میں سے ظاہر ہے اور بھی بہت سارے لیزرٹ کریچر نکلیں گے اور اسی کے ساتھ ہی یہ فیلم یہی پر ختم ہو جاتا ہے